بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 129 ڈسکس کریں گے موڈیول 129 ہے about fiber apis previously ہم نے fibers کو ڈسکس کیا تھا اب of course ہم windows کے اندر جو بھی کام accomplish کرنا جاتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس different set of apis ہوتے ہیں تو fibers کو control کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس ایک certain set of apis موجود ہیں تو یہ مختلف قسم کے functions ہیں جو switching کے لیے create کرنے کے لیے delete کرنے کے لیے مختلف operations fibers کے اوپر perform کرنے کے لیے یہ apis use ہوں گی تو ان apis کو باری باری کر کے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ کے پاس ایک thread ہے آپ نے اس thread کے اندر fibers create کرنے ہیں تو اس thread کو fiber میں convert کرنا پڑے گا اس thread کو fiber میں convert کرنے کے لیے جو api آپ کے پاس available ہے وہ convert thread to fiber یا پھر convert thread to fiber ex یہ دو apis ہیں ان میں سے کسی کی بھی مدد سے آپ ایک current thread کو جو ہے fiber میں convert کر سکتے ہیں once آپ کے پاس یہ convert ہو کے thread fiber میں آ جاتی ہے اب آپ اس primary یہ جو ہے یہ as a primary fiber کام کرے گی جساں previous cases میں بھی ہم نے دیکھا تھا ایک primary thread ہوتی ہے اور بعد میں اور دوسری threads آپ create کرتے ہیں تو یہ ایک primary thread کے طور پر کام کرے گی اور اس کی مدد سے پھر ہم اور مزید threads جو ہیں create کر سکتے ہیں جب آپ اس api کی مدد سے thread کو fiber میں convert کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو return ہوگا return میں آپ کے پاس ایک data structure آئے گا اس data structure کے اندر fiber کا data ہوگا جس کو کیا آپ access کر سکیں گے اور پھر of course جو بھی آپ نے programming logic ہے اس کے اندر اس data کے اوپر جو بھی operations آپ نے perform کرنے ہیں وہ کر سکتے ہیں اب once آگے پاس primary fiber آ گیا تو اب آپ مزید subsequent جو fibers ہیں ان کو create کرنے کے لیے create fiber کا استعمال کریں گے تو جو بھی ایک fiber بنے گا اس کو کیسے identify کیا جاتا ہے اس کو handle کی مدد سے نہیں identify کیا جاتا ہے یہ یہاں پہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے باقی ہم نے ابھی تک جتنے بھی اس طرح کی resources ہیں ان کو دیکھا ہے کہ ہم ان کو handle کی مدد سے access کرتے ہیں لیکن یہ fiber جو ہے اس کو address کی مدد سے جو بھی اس کا starting address ہوتا ہے اس کی مدد سے access کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس fiber کے اندر کچھ stack ہوگی اور ایک parameter ہوگا جو کہ آپ create fiber کے اندر specify کر سکتے ہیں پھر once آ کے پاس ایک fiber اگر run ہو رہی ہے تو fiber اپنی execution کے دوران جو بھی اس کا data ہے اس کو ایک API ہے get fiber data get fiber data کی مدد سے اپنے data کو وہ access کر سکتی ہے اور similarly وہ اپنی identity کو یعنی کہ اپنے address کو ایک اور API ہے get current fiber get current fiber کی مدد سے access کر سکتی ہے تو during execution ایک fiber اپنے اگر data کو access کرنا چاہتی ہے یا اپنی identity دیکھنا چاہتی ہے تو اس کے لئے آپ کے پاس یہ دو APIs ہیں get fiber data اور get current fiber اب for example اگر ایک fiber اور ہم نے کیوں کہ بات کیا ہے کہ switching fiber کی case میں کیا ہوگی وہ application کی مرضی سے ہو سکتی ہے application جب بھی چاہے switch کر کے execution دوسرے fiber کے اوپر transfer کر سکتا ہے اور پھر وہ fiber آگے کسی اور fiber کو transfer کر سکتا ہے and so on ایک fiber سے دوسرے fiber کے اوپر switching جو ہے اس کو application خود control کر رہی ہے whereas in case of thread جو switching ہے اس کے اوپر application کا کوئی control نہیں ہے اس کو operating system perform کر رہا ہے تو switch کرنے کے لئے آگے پاس API available ہے switch to fiber آپ اس کو address specify کرتے ہیں fiber کا جس fiber کا آپ نے address specify کیا ہے جو current fiber ہے اس کا context جو ہے وہ save ہو جائے گا اور جس کا آپ نے address specify کیا ہوا ہے اس کا جو context ہے وہ restore ہو جائے گا یعنی کہ execution جو ہے جو بھی آپ نے address specify کیا ہوا ہے اس fiber کے اوپر transfer ہو جائے گی اس fiber کی execution start ہو جائے گی اسی طرح سے اگر ایک آپ کو fiber کی ضرورت نہیں پڑتی رہتی تو آپ اس fiber کو ختم بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ delete fiber simple سی api ہے اس delete fiber کی مدد سے آپ اس کو address specify کریں اس fiber کا اور وہ جو fiber ہے وہ delete ہو جائے گا اس کے لئے جو resources ہیں وہ de-allocate ہو جائیں گا والے رہیں گهای ۔ ۔ ۔ ۔ ۔